اللہ 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 ہم سلام کرتے ہیں ہر اہلِ بدل کا ہم احترام کرتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن و رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارب وہ حالات بدل سکتے ہیں محترم علماء کرام عزیز طولبہ برادر علیہ السلام آج 26 جنوری ہم مناتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے انگریز اس دھرتی میں 601 اس وی میں آیا اور اپنے ایاری اور چالاکی سے اس وقت کے بادشاہ جہانگیر رحمت اللہ کو بسلا کر بجھا کر اپنے ایاری اور چالاکی سے تقریباً دو سو سال اس میں مکاری کر کے مختلف صوبوں کو اپنا قبضہ میں کر لیے تھے آستے آستے اٹھارہ سو تئیس کے قریب وہ انگریز لال قیلہ کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ خلق خدا کی حکومت بادشاہ جہانگیر کی اب سے انڈیا کے اندر ہندوستان کے اندر ایش انڈیا کمپنی کا حکم چلے گا یہ اعلان کرنا تھا کہ اس وقت کے ویدار مغز عالم دین حضر الشہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے حالات دیکھ کر یہ فتوہ جاری کر دیا کہ آج ہندوستان کے رہنے والے افراد انگریز کے غلام ہو چکے ہیں اب ہندوستان کے ہر فرد خاص طرح کے مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہو گیا ہے یہ زہاد کرنا فرض ہو گیا انگریز کے قلاب حضر الشہ صاحب کی یہ فتوہ سننا تھا کہ پورے ملک کے اندر جنگ آزادی کا ایک پہرام مجھ گیا جگہ جگہ جنگ آزادی کے شونے بھرتنے لگے اور انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی عزیز طلبہ علمائی کراغ یہ حقیقت ہے کہ 26 جنوری 1928 سے لے کر 1947 تک اس دھرتی کے اندر مسلمانہ نے ہند اور ہندیو بھائیوں نے انگریز سے لڑتے رہے اپنی جان اور مال کے قربانی کرتے رہے صرف 1857 کی جنگ آزادی میں اس جنگ آزادی کے اندر دو لاکھ اس مسلمان شہید ہوئے جس میں تقریباً تانو ہزار علمائی کرام شہید ہوئے تھے اور ان میں سے پانسو علمائی کرام کو دہلی شہر کے اندر خاصی میں لٹھائی لٹھائے گیا تھا برحال اس دیس کو آزاد کرنے میں مسلمانوں کا کردار رہا ہے اس دیس کو باقی رکھنے کے لئے جہاں مسلمانوں نے جانی قربانے دی ہے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمان اس دیس کو آزاد کرنے کے لئے اب شہید ہوئے ہیں بہت سارے جیل پھیتے ہیں بہت ساروں کو خاصی کے بھندوں میں لٹھائے گئے ہیں ساتھی ساتھ اس دیس کو بچانے کے لئے اس دیس کو آزاد کرنے کے لئے جہاں مسلمان جانی قربانی دی ہیں وہاں مالی بھی قربانی دی ہیں آج کچھ ہمارے وطن کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیا کیے ہیں اس دیس کو آزاد کرنے کے لئے مسلمان جان بھی دیئے ہیں مال بھی دیئے ہیں میں مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں 1912 میں جب ہندوستان کا جنگ یا لڑائی چینہ چینہ سے ہونے تب پروگرام ہوا اس وقت انڈیا کے اندر بھارت کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ چینہ کے ساتھ لڑائی کرے اس وقت لال بہدور شاہ دککن حضرت یادمیر عثمان کے پاس گئے ان سے جا کر کہے کہ ہمیں چینہ سے لڑنا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لڑنے کے لئے ہجار نہیں ہے ہم کیا کریں گے تو اس وقت میر عثمان صاحب نے اس بھارت کو بچانے کے لئے کیونکہ اس وقت اگر چینہ سے لڑائی نہ کرتے تو انڈیا اور بھارت کے آدھا ہی ساتھ چینہ میں پڑ جاتا اس وقت میر عثمان صاحب نے پانسوٹن سونا دان کیا تھا بہدور شاہ کو کہ جاؤ یہ سونا لے جاؤ اور چینہ سے تم لڑائی کرو ایک دو کیلو نہیں ایک دو ٹن نہیں لکہ پانسوٹن سونا دیئے تھے بہدور شاہ میرے محترم عراضی طلبہ ہمیں ان تاریخوں کو یاد رکھنا ہے کہ دیش کے لئے ہم جانی مانی قربانی دیئے ہیں اس لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ہم آپ ہمیشہ اس ملک کے باستندہ ہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہم اس دیش کے باستندہ رہیں گے ضرورت پری اس طرح سے ہم ان انڈیا کو آزاد کرنے کے لئے اپنی جانی مانی قربانی پیش کے ہیں اب بھی اگر کوئی وطن کے دشمن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ وطن کو چھوڑو تم گنگلہ دیش چلے جاؤ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے ارے ہم اس دیش کے لئے جانی قربانی پیش قربانی جانی مانی قربانی دیئے ہیں اگر ضرورت پری اب بھی ہم اس دیش میں رہنے کے لئے جانی مانی قربانی پیش کرتے ہیں کریں گے انشاءاللہ کوئی ہمیں یہاں سے بھگانے نہیں سکتے سرزمین ہند سے سرزمین ہند سے بھگایا ہم نے انگریز کو آج کچھ وطن کے دشمن بھگانے چاہتے ہیں ہم کو ارے سفائے دہر سے باتن کو مٹایا ہم نے سفائے دہر سے باتن کو مٹایا ہم نے نوے انسامی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے کھون سے سیچا ہے وطن کو ہم نے بھی کھون سے سجایا ہے وطن کو ہم نے بھی کھون سے وطن کو سوارا ہم نے بھی تقاضائے جہاں بانی ذرا سرجو ہمارا حق ہمیں دے دو ہمارا حق ہمیں دے دو بارال ہمت ہارنے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی ہمیں مٹا سے کے زمانے میں دم نہیں کوئی ہمیں مٹا سے کے زمانے میں دم نہیں ارے زمانہ ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں بارال کہنے کا منشاہ یہ ہے یہ دیشتہ ہم وطن سے ہم محبت کرتے ہیں اور وطن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کے ایک جز ہے اس لئے ہم ہندوستان سے ہمارے آقابرہ سلام بھی محبت کی ہیں اس کے لئے جانمان کی قربانی دیئے ہیں ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اس وطن سے ہم محبت کریں گے اس وطن کے لئے جانمان کی قربانی دیں گے اور اس وطن میں ہم انشاءاللہ ہمارے آقابرہ سلام تھے اب ہیں انشاءاللہ قیامت تک ہم انڈیا کے رہیں گے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اور پورے انڈیا کے مسلمانوں کو انڈیا کے اندر املاع مان کے ساتھ اسلامی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا بنوائے لیکن ہمارا ایک فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر جتنے مذہب کے انسان بچتے ہیں چاہے ہندو ہو شیخ ہو عیسائی ہو مسلمان سب مل جل کر ہم رہیں گے اتحاد اتحاد پاک کے ساتھ رہیں گے کسی کے ساتھ ایک طلاف نہیں کریں گے اس لئے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ایک دوسرے کا ہم سبھی سممان کریں گے ہندو مسلمان کبھی نہ ہم ہندو مسلمان جھگرا کریں گے ہم ایک دوسرے ہم سبھی سممان کریں گے ہندو مسلمان کبھی نہ ہم جھگرا کریں گے ڈالا کہنے کا منشہ یہ ہے کہ ہمیں اتحاد استفاق سے رہنا ہے اور اپنا حق ہمیں لینا ہے اس نے گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ 26 جلوری کیا ہے یا جو ہم سجیوں لرکر انگریز سے آزاد ہوئے تھے آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے اندر 1990 کے اندر ہندوستان کے سنبران کو تیار کیا گیا تھا اور انیس سو پچاس کے اندر یہ سمبیدان کو اس انڈیا کے اندر بھارت کے اندر نافذ کیا گیا تھا وہ اسی چھبیس جنوری انیس سو پچاس چھبیس جنوری کو یہ ہندوستان کا سمبیدان ہندو مسلم سب مل کر اس کو نافذ کیے تھے ہمارا پریضہ بنتا ہے کہ ہندوستان کے سمبیدان کو جان کر اس کے مطابق ہمیں ہندوستان کے اندر زندگی بسر کرنا ہے اور ہندو مسلم شیخ کی تائی سب مل جل کر ہمیں رہنا ہے ہر ہر دھرم کا ہر مذہب کا ایک پیغام بھی ہے اوپردیشتی ہے کہ ہم سب مل جل کر رہے ہیں اس لئے ایک شایر نے کہا ہے آشتی دل بستی کی آشتی دل بستی کی آپس کی بھائیچار کی دل نوازی دوستی ہر دھرم کا پیغام ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ ساتھ کے لئے کچھ کم نہ سیکھ کرو بیا اللہ تبارک تعالی ہمیں رات کو اور پوری انسانیت کو مل جل کر اس دھرتی کا اندر بسنے کی توبیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دمی سلام کرے آسمان سلام کرے دمی سلام کرے آسمان سلام کرے وہ کام کر کے سجھ سارا جہان سلام کرے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ